موسیقی خوش ہوتا ہے تو چلو بیوی تو ہے بھائی اممہ گئی ممکن ہے کسی محلے سے بوڑی عورت کو گھر میں لے آئے یا اپنی خالہ کو اممہ بنا دے کیا خیال ہے اور بیوی مر جائے تو یہ نہیں سوچ کے مطمئن ہوتا چلو اممہ تو ہیں میرا خیال ہے آپ لوگ اسی پہ چلنے ہیں آج کر آپ لوگ کو تو کچھ ہو ہی نہیں رہا بھائی بیوی مر جائے تو یہ سوچ کے تھوڑی صبر کرتا ہے کہ چلو اممہ تو ہیں بھائی اممہ اممہ ہے بیگم کیا ہوتی ہے اولاد اگر نہ ہو یہ سوچ کے صبر نہیں کرتا چلو بیگم تو ہے بھائی اولاد کی الگ نعمت ہے بھائی بہنوں کی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اب والدین کو نسل بڑھانی چاہیے کیونکہ جیسے آپ کو اولاد کی ضرورت ہے آپ کی اولاد کو بھائی بہنوں کی بھی ضرورت ہے آپ نسل روک کر اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہو اور اپنی اولاد کو بھائی بہنوں کی نعمتوں سے بھی بولو بھائی محروم کر رہے ہو کل جب آپ مر جاؤ گے تو یہی بھائی بہن دیکھو میرے والدین نہیں ہیں آج ہم بھائی بہن اکھٹے ہوتے ہیں اگر میرا ایک بھائی ایک بہن ہوتی میری زندگی میں رنگینی نہیں ہوتی میرے بھائی بہن ہیں الحمدللہ کسرس جاتا ہوں وہ لوگ آتے ہمارے گھر گیدرنگ ہوتی ہے ان کے بچے وہ آپس میں کزن کھیلتے ہیں آپس میں تو والدین نسل رو کر اپنی اولاد پہ بھی کیا کرتے ہیں ظلم بھائی بہنوں سے الگ قسم کی محبت چچا خالہ سے بولو نا یار الگ محبت مامو مامو ہوتے ہیں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں مامو کیا آل ہے بھائی اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں نا مامو کیوں مامو کے لفظ میں جو مزہ ہے وہ چاچو میں نہیں ہے اس کو مامو کہتے ہیں مامو کے لفظ میں وہ پیار نہیں ہے چاچو تھوڑے سے پکھروٹی ہوتے ہیں تھوڑا سا تربیت ددیال ہے نا تو اس میں غصہ زیادہ ہے مامو میں کیا ہے تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے اس میں تب ہی محبت سے کہتے ہیں مامو کیا ہو رہا ہے آج کل دوستوں کو کہتے ہیں نا دوسرے کو اور مامو کیسے چل لے ہو میں نے تو سنا ہے آپ لوگوں نے پتہ نہیں سنا ہے کیا نہیں سنا تو اسی طرح یاد رکھو رب سے جیسی محبت کی جاتی ہے ویسی کسی سے محبت نہیں کی جاتی ہے ہمیں ایک رب بھی چاہیے جو سب سے برتر ہو جس کو راضی کرنے میں ہم زندگی کھپا دیں اصل وہ ہو باقی تمام محبتیں اس محبت کے تابعوں دنیا میں جو بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ ہے لوگوں نے کسی کو رب نہیں بنایا اور اگر بنایا ہے تو جھوٹے ربوں کو اپنے جیسے انسانوں کو خدا بنا لیا رب سے کیسی محبت کی جاتی ہے کیونکہ رب سب سے برتر ہے ہمیں باپ اور ماں کی نعمت دینے والا رب ہمیں اولاد کی نعمت دینے والا رب بیوی کی نعمت دینے والا رب رب ہوالذی جعال لکم من انفسکم ازواج اللہ فرماتے ہیں میں ہوں جس نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا مرد اور عورت کی شکل میں سب ایک جنس کا بنا دیا جاتا تو نہ عورت کو شہر کی محبت ملتی نہ شہر کو عورت کی محبت ملتی بیوی کی محبت ملتی سب رشتے کس نے بنائے اللہ نے تو ہمیں پھر ایک رب چاہیے ایسا رب جس سے ایسی محبت کریں کہ جیسی محبت دنیا میں کسی سے بولو بھائی نہیں کی جاتی